اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتا سسین اور آج میں جس تاریخی مقام پہ آپ کو لے کے آئے ہوں یہ جگہ کلہ ڈریاور کے قریب موجود شاہی قبرستان ہے جہاں پہ ریاست بھاولپور کے جو حکمران تھے اور ان کی جو قریبی زیادہ عزیز بیگمات تھیں وہ یہاں پہ مدفون ہیں یہاں پہ اس مقبرے کے اندر اور ابھی چلیں گے میں انشاءاللہ آپ کو یہ تاریخی جگہ دکھاتا ہوں اور بھاولپور کے نوابان کی جو آخری آرام گائیں ہیں وہ بھی چل کے دکھاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں تاریخی قبرستان شاہی قبرستان دیکھتے ہیں چل کے آئے اندر یہ اس کا مین گیٹ ہے اور اس کے اندر ہی موجود ہے شاہی قبرستان یہاں پہ ایک یہ حال نمہ بہت بڑا کمرہ ہے اور یہ ایک مشترکہ مقبرہ ہے تمام بھاولپور کے جو نوابان یہاں پہ ریاست بھاولپور میں نواب کہلائے وہ اس بڑے حال نمہ مقبرے میں یہاں پہ مدفون ہیں اور یہ اب آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اسی مقبرے کے اندر جو ہے تمام بھاولپور کے جو نوابان تھے وہ مدفون ہیں اور یہاں پہ مقبرے کے گیٹ کے اوپر سورت رحمان کی ایک آیت بھی لکھی گئی ہے وہ بھی میں چل کے آپ کو پڑھا پڑھ کے سناتا ہوں سورت رحمان کی یہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آیت ہے کلو من علیہ فان یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہاں مقبرے کے دروازے کے اوپر لکھی گئی ہے ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے اور بے شک صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہ وہ عمارت ہے جس کے اندر نواب آف بھاولپور جتنے بھی بھاولپور کے نوابان گزرے ہیں ریاست بھاولپور کے ان کے آخری آرامگہ ہیں اس مقبرے کے اندر ہیں یہ ریاست بھاولپور کے جو نوابان تھے ان کے آخری آرامگہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے بہت خدمت کی ہے یہاں پہ غریب لوگوں کی اپنی عوام کی اور آج بھی بھاولپور کی عوام اور گرد و نواہ کی جو عوام ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں کہ نواب آف بھاولپور کے بارے میں تو سب لوگ آج بھی ان کی مرنے کے بعد بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو یہ تمام قبرے جو ہیں انہیں نوابان صاحبان کی ہیں جو ریاست بھاولپور کے کسی دور میں وقفے وقفے سے حکمران رہے ہیں یہ ایک لمبا حال نما مقبرہ ہے جس کے اندر تمام نوابان کی قبریں ہیں ریاست بھاولپور کے یہ ساب زیادہ جنت وڈا خان صاحب وفات ظلہج بارہ سو پچیس ہجری جو ہے ان کی وفات ہے یہ ریاست بھاولپور کے نواب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نواب گیارہ سو چھاسٹھ ہجری میں خان صاحب مکان محمد بھاول خان سانی اباسی یہ دیکھ لیں یہ ان کی آخری آرامگاہ ہے یہ حضرت خان صاحب مکان محمد سادق خان سانی اباسی گیارہ سو ترانوے وجلوس و مبارک یہ ان کی آخری آرامگاہ ہے یہ بھی ریاست بھاولپور کے حکمران تھے کسی دور میں یہ ایک اور یہ خان صاحب فردوش سے آشیام محمد بھاول خان سالس اباسی جو ہیں یہ ان کی قبر مبارک ہے آخری آرامگاہ ہے ان کی یہ جناب خان صاحب اُس سے آشیام محمد فتح خان آباسی دوئم یہ ان کی آخری آرامگاہ ہے اس کے بعد ہم نزید آگے چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی کی دیئے سی چھوٹے بعد اچھا یہ ہے حضرت خان صاحب مکان محمد بھاول خان رابے ان کی آخری آرامگاہ ہے یہ بس آیا بس آیا ایک کینا دیئے سی یہ ایک اور نواب صادق محمد خان صاحب رابے آباسی یعنی یہ چوتھے جو صادق نواب تھے یہ ان کی ہے ان کے ساتھ یہ چھوٹے بچے جو تھے ان کے ان کی بھی قبریں ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت نواب حاجی حرمین شریف محمد بہاول خان خامس عباسی تاریخ وفات بارہ زلح جی تیرہ سو ہجری ان کی تاریخ پیدائش ہے لکھی گئی اور ساتھ کے ساتھ اہد حکومت ان کی تیس سال چار ماہ اور دو یوم لکھی ہوئی ہے یہ نواب صادق کون نو اچھا اور ناظرین یہ جو ہے قبر جو تاریخ میں جن کا حکومت پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے الحاج جرنل اللہ حضرت پرنور حضہ انیس الحاج نواب صادق محمد خان صاحب عباسی خامس یہ ہیں فرما اور روا بھاولپور کے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ریاست بھاولپور کا قیام فرمایا تھا جن کو آج بھی لوگ بہت عزت احترام اور محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں یہ ہیں ریاست بھاولپور کے آخری جو حکمران تھے اور یہ ان کے ساتھ ایک اور قبر یہ ہیں آلہ حضرت الحاج محمد عباس خان عباسی اول انیس سو اٹھاسی میں غالباً ان کی وفات ہوئی اور یہ لکھا ہوا اس پہ اور یہ اس کے ساتھ یہ خالی جگہ ہیں یہ یہ خالی جگہ ہیں یہ یہ پہ رکھوائے گئے ہیں نواب صلاح الدین عباسی صاحب کے لئے اور ان کے ساتھ دوسری دوسری جگہ ہے خالی یہ ان کے بیٹے کے لئے ہے یہ جگہ ہے ان کے آخری آرام گاہ کے لئے رکھوائی گئی آرام گاہے ہیں جس کو شاہی قبرستان بولتے ہیں اس کا ایک بیرونی جانب سے یہ منظر ملازع فرمائیں بیرونی بیرونی